آسٹر آئیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اس پاک ساتھ سے کہ آپ لوگ خوش و خورم ہوں گے اپنے گھروں میں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کر رہے ہوں گے جی آج میں نے سوچا آپ کو مزدار سی چٹنی سکائے جائے جی گرین چٹنی اور وہ بھی اتنی مزدار اور وہ بھی کوکلی وی میں بنے اور وہ بھی افادیت سے بھر پور تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن میں ہی سب سے پہنے میں تقریباً آدھی گھٹی دھنیا ہے کہ سب دھنی کیلئے اسے میں نے دھو کر چوب کر لیا یہ دیکھ لیا کہ میں نے زیادہ بارک نہیں کیا تھوڑا سا موڑا موڑا ہی چوب کیا ہے کیونکہ میں نے اسے گرینڈ کرنا ہے ساتھ میں نے لیا ہے زیرہ جو کہ کلسٹر اور غیرہ کو کم کرنے میں بہت افادیت رکھتا ہے یہ تقریباً صفحہ جیرہ ہے ایک چمچ نمک ہس پہ ضرورت اور اس میں میں گرین چٹنی بنانے جا رہی ہوں اس میں تقریباً میں نے ہری مرچے لی ہوئی ہے آٹھ سے دس اور اسے دیکھیں یہ بھی موٹی موٹی کاٹی ہیں کیونکہ یہ گرینڈ ہو جائے گی کیونکہ سب چیزیں میں نے گرینڈر میں ڈالے اور ساتھ میں نے لیا ہے وہ دینے کی تقریباً دو گوٹی اب ان سب چیزوں کو میں اپنے بلینڈر میں اور پانی ہس پہ ضرورت سب سے پہلے میں نے اس میں دھنیا ایڈ کر دوں گی اور یہ اتنی کوئکلی چٹنی بنتی ہو اتنی مزے دار کہ آپ کہیں گے وہ کیا چیز ہے اسے آپ ہر چیز کے ساتھ چاملوں کے ساتھ روڑی کے ساتھ پکورے سموزے سنیکس وغیرہ جس کے ساتھ دکھائیں اور اس میں جس میں نے کہا پانی ہم تھوڑی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے اسے زیادہ پتھلی نہیں بڑھانی اور اس میں سب چیزیں مکس کر کر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے موتانی کچن میں بننے جا رہا ہے آج کرین چٹنی جی وہ گرینڈ علم دلیلہ ہو گئی آپ دے سکتے ہیں کتنے اچھے ہوئی ہے اور کتنی کوئکلی بنی ہو اور اس کی افادیت سے تو جتنا میں آگا کروں آپ کو اتنا ہی کم ہے کیونکہ یہ کلسٹور کو کم کرتی ہے اور جیس وغیرہ بہت سی جیسے کے ہاظ میں وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے اب میں اسے ڈیش آٹ کرنے لگی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین چٹنی ہماری کتنی یمی سے لگ رہی ہے کتنا پیارا گرین کلر آیا ہے وہ یہ کھانے میں اتنی ہی مزددار ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری مزددار گرین چٹنی ضرور پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنے ملتانی چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولے گا ہمیں اجازت چاہتی ہو انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے ریسوی کے ساتھ اللہ حافظ